ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی و جالی وزیرا من احلی ربی یسر و لا توسر و تمم بالخیر و بکنستائین آمین جا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا وزدنا علما اللہم آرنی حقا حقا ورزکنا اتباہو و آرنا باطلا باطلا ورزکنا اشتنابہو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بلکل ٹھیک تھا گلبیک تینکیو بری مچ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو جزا دے آپ لوگ اپنی کلاس میں وقت سے آ جاتے ہیں خاص طور پر میں اپنے سٹوڈنٹ کو ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ الحمدللہ جیسے میں نے لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جو پہلا بیچ ہے اس طفعہ جو ان کو سبق گیا ان کا دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ الحمدللہ ہو جائے گا لیکن کیونکہ وہ ساتھ ساتھ یہ لائف کی کلاس لے رہے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کئی دفعہ کے ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے تو ان کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کم لگتا ہے نا سٹوڈنٹ کو تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پڑھنا ہے تو میں ان کو یہ ہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جب لائف کلاس لیتے ہو تو جب فر ایکزمپل آپ ٹینتھ پارے پہ آوگے تو آپ کا بیس پارے ہو چکے ہوں گے کیونکہ آپ ہفتے میں دو کلاس لے رہے ہو اور یہ کلاس کیونکہ بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہے اس میں میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کیوں سمجھ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے پڑھنے کا کہ ہماری زندگیاں بدلیں دیکھیں علم کے لیے تو قرآن پڑھنے میں کوئی مطلب جب آپ پڑھیں گے آپ کو علم بھی آ جائے گا آپ اس کے بارے میں بات بھی کر لیں گے آپ سے کوئی کوئی question پوچھے گا آپ اس کا جواب بھی دے دیں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا پاک پرودگار یہ علم ہمارے لیے نافع ہو تاکہ ہماری زندگی پہ ہمارے عمل میں جب اس کو اثر ہوگا تو تب ہی ہمیں اس کا فائدہ ہے ہمیں ہدایت ملے گی تو اس کا فائدہ ہے otherwise ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب دیکھیں کہ بڑی تکلیفتیں بات ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھنے والے قرآن سیکھنے والے جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا ان کا عمل کبھی ایسا ہوتا ہے جو ایسے نہیں ہونا چاہیے تو وہ پھر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں آپ کو وہ یاد ہے نا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے اچھی بات کہتا ہے تو جس تک وہ بات پہنچتی ہے وہ جب تک عمل کرے گا اس کے اپنے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا جائے گا جو اچھی بات کسی کو کہتا ہے اپنی عمل سے اپنے ذاہے سے اپنی you know even آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے اخلاق سے آپ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیسے چلتے ہیں آپ کیسے مسکراتے ہیں آپ کیسے you know چھوٹی چھوٹی بات بھی دعویٰ بن جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرے اور اگر اس کا برا اثر ہوتا ہے اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات کے اگینسٹ ہے اور آپ قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں تو واللہ ہی اس کی بہت برا اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ تو قرآن کلاس میں جاتے ہیں اگر ان کو نہیں پتا اس بات کا تو اس میں کوئی سچی ہوگا تو کوئی بات نہیں وہ بھی نہیں پھر عمل کرتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں میں دعا کہتی ہوں کہ یا پاک پرودگار ہمارے عمل میں ڈھال دے تاکہ ہمارے لئے بھی آسانیاں ہوں اور ہمارے لئے وہ عمل کرنا بھی آسان کر دے آمین سمامین السلام علیکم جی بلکل میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو میرے تمام سٹوڈنٹ ہیں اور وہ لوگ جو سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے جڑ گئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جیسے ہم ایک ہی بات ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے وہ اردو بولنا جانتا ہے سمجھنا جانتا ہے سمجھ آتی ہے اس کو اس تک یہ پیغام کسی طرح سے پہنچے میری آواز نہیں پہنچے گی تو میرے سٹوڈنٹ کی آواز پہنچے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سخور ہوں گے اور ہم سب ہی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے آمین سم آمین تو آئیے جنب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے بہت پیاری حدیث ہے کیونکہ آج کل آج جو ہم ٹاپک بھی پڑھ رہے ہیں نا یہود و نصارہ کا ہی پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہم دیکھیں گے کہ یہی بات کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایکسپلین کی اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہی ہمیں نظر آتا ہے اس حدیث سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ بلکل کسی کا خیال دل میں نہیں لانا آپ اپنی ذات کو دیکھیں گی کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کر رہی ہوں اچھا دوسری نمبر پہ نمبر وان آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہی ہوں نمبر دو کہ اگر میں نہیں کر رہی ہوں اور میرے اراؤنڈ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں میرے خاوند ہیں میرا سسرال ہے میرا میکہ ہے بہن بھائی ہیں کوئی بھی میرے دوست ہیں وہ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو کیا مجھے درد ہوتا ہے کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے کیا میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پرودگار یہ ایسا نہ کریں اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہدایت دے دے جو مطلوب ہے تو اگر آپ نہیں کریں تو پھر سوچنے کی بات ہوگی کیونکہ آپ کو یاد ہے ہمارا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقصد نہیں بھولا اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تو یہی ہمارا ایک مقصد ہے اسی کو لے کے ہم نے اپنا خاندان بھی لے کے اپنی گھر بار اپنی دنیا اپنا سب کچھ لے کے چلنا ہے لیکن مین مقصد ہمارا یہ کیا ہے کہ تو اس حدیث اسے اب ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2669 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقے کی اس طرح سے پیروی کرو گے گوہر کیجئے گا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقے کی اس طرح سے پیروی کرو گے جیسے بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے اور بازو بازو کے برابر ہوتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں بالشت آپ دیکھیں ہاتھ ہمارا دونوں ہاتھ کیسے ہوتے ہیں ایک برابر ہوتے ہیں اسی طرح سے بازو پورا جیسے بازو بازو کے برابر اور اسی طرح سے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے تو یہاں تک ایک اور حدیث میں میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے جوتا ایک جوتا ہوتا ہے وہ دوسرے جوتا کہ بلکل ایک جیسا ہوتا ہے نا کہ اتنی مشابت کرو گے کہ وہ جو نقل کہہ رہے ہو نا تو وہ اصل سے بھی دھوکہ کھا جائیں گے لوگ اس طرح سے کرو گے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اچمائن جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے حیران ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کن لوگوں کی اللہ اکپر کہ انہی کی تو پیروی کریں گے آپ ذرا آج دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے اپنے بچوں کو دیکھئے اپنے عید کے عید میں دیکھئے کہ آج یہ بلکل صحیح نہیں ہے اس میں کتنا سا اب بھی والنٹائن ڈے گزرا ہے نا پھر ہم فتوہ بھی لے آئیں گے کہ نہیں نہیں وہ تو دین کے بارے میں تھا مطبعہ کلچر کے بارے میں ایسی نہیں ہے کلچر میں آپ کچھ بھی کر سکتے دیکھو اس میں نقصان کیا ہے دیکھو آج ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یا یو لزینا منو اے لوگو جو ایمان لائے ہونا یہ کیسے فتوے بیشتے تھے تم ایسا نہ کرنا ہمیں پہلے سے سارا کچھ بتا دیا گیا تھا لیکن کیونکہ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوا تھا کیونکہ ہماری زندگی میں حدیث ایسے نہیں کھلی ہوئی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا اس لئے ہم ساری چیزیں ایک بندے کے بعد اگر ہماری حق میں نہیں جاتی ہم فوراں دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ حق میں نہیں جاتی تیسرے سے پوچھتے ہیں وہ حق میں نہیں جاتی انلیس کہ ہمیں کوئی ایک عالم دین ایسا مل جاتا ہے جو ہمیں وہی بات کہتا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں اور پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جیسے قبر میں انہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے جیسے آخرت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں جی میں نے اس کو کہا تھا اس لئے اس نے یہ عمل کیا تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل جائے آمین سوم آمین کہ دور سے دیکھنے والے یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں یہ شاعر اللہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں داخل کر دے کہ ہمارا عمل دیکھیں ہمارا گمان جو کرتے ہیں انسان ہیں ہم لوگ ہم ظاہر پر کر سکتے ہیں دلوں کے حال تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے ہمارا ظاہر اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کر دے باطن تو ہوگا جس کا باطن ہے نا اس کا ظاہر تو ہو گئی ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ باطن اتنا نیک ہے اور ظاہر میں انسان اتنی غلط کوئی حرکت کر دے ہاں اگر باطن اگر آپ کا ظاہر جو ہے وہ آپ نے نیک بنایا ہوا ہے منافقت ہوتی ہے نا وہ تو اندر آپ کا یوں نو نہیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھ آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکمات ماننے والے ہیں اور آپ کا ظاہر غلط ہو جائے ہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کے لئے آسانیہ کریں کیونکہ آج کی آیات پوری کی پوری اسی بارے میں ہے اور جو پچھلا لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کیوں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے گی یہود و نصارہ تو پڑھنی رہے یہ میں مسلمان پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک تو ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کے اور ہمیں پکار کے یہ کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا دیکھو تم ایسا نہ کرنا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے عالم دین پہ آکے کہا کہ دیکھو یہ اپنے عالم دین کو اپنے رب بنا لیتے ہیں عدی بن حاتم جو تھے میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی حدیث بتائی تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا تو کیونکہ وہ پہلے یونو کیسچن تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں انہوں نے تو اپنے رب نہیں بنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں تو یہ رب بنانا ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ ان کا جو فتوہ ہے نا یہ قرآن نے آیت آئی ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے نا لیکن دیکھو میرے جو عالم دین ہیں نا جن کو میں مانتے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے تو بس یہی ٹھیک ہے آپ کے سامنے بلکل سامنے اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث صحیح حدیث آجائے اور آپ اس کو چھوڑ کے کسی کا فتوہ لے لیں ایسا تو ممکن نہیں ہونا چاہیے نا تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ بتایا اور اس کے بعد اب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا ایکچولی وہ مقصد جو رسول اللہ کا تھا وہی تو ہمارا مقصد ہے تو ہمیں یاد کرائے جا رہا ہے کہ تمہارا کیا مقصد تھا تم کیا بھول چکے ہو کہ آعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم سورة توبہ آیت نمبر 33 اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہواللہزی وہی ہے جس نے بھیجا رسول اللہ اپنے رسول کو بالہدہ ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور حق دین کے ساتھ یہ دو چیزیں ہدایت دے کے بھیجا تاکہ وہ دوسروں کو ہدایت دے سکے اور دین حق دے کے بھیجا اور مقصد کیا تھا لیوز ہی رہو تاکہ وہ غالب کر دے اللہ دین کل لہی تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے کس کو غالب کر دے اسلام کو غالب کر دے وَلَوْ قَرِحَلْ مشْرِقُون کہ خواب مشرکوں کو وہ برا ہی لگے اب یہاں پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا بتایا کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے سیرہ میں آپ کو پڑھاتی رہتی ہوں سارا وقت جو بھی جہاں جہاں پہ بات آتی ہے میں آپ کو سیرہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیکن وحی آئی تھی پہلی وحی آئی تھی اقرب اس میں ربک اللہ وہ ہم سب کو پتہ ہے اور سیکن کونسی تھی صورت المدسر یا ایوہ المدسر کم فاندر کہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو بتا لوگوں کو ڈرا لوگوں کو گائیڈ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں وہ جس طرح کی چیزوں میں مقتلع ہو چکے تھے اس سے ان کو نکال اور ان کو بتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سیکن وحی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک چین سے نہیں بیٹھے اور آپ دیکھئے کہ ان کی زندگی میں کتنا ٹائم تھا تئیس سال ٹوٹرل اگر ٹائم تھے کہ تیرہ سال مکہ کے دے تھے اور دس سال جو تھے ان کے مدینہ میں تھے تئیس سال بنتے ہیں نا تئیس سال میں جو جنگوں کا زمانہ تھا وہ صرف آٹھ سال تھا اور اس کے تیرہ سال تو مکہ میں تو کوئی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے حکم آ گیا تھا کہ کم فانزک کہ اپنے ہاتھ باندے رکھو سوری آ گیا تھا کفو آئی دیا کم کہ اپنے ہاتھ باندے رکھو کوئی اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا جب مدینہ میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے سوچا کہ اب چین ہو جائے گا اب یہاں پہ آرام سے ہم دین کا کام کریں گے ہم دین کی اشارت کریں گے یا اس طرح سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں جاتے ہیں تو کتنا مشکل وقت تھا کہ ایک رات ایسی نہیں تھی شروع میں کہ کوئی چین سے سویا ہو صحابہ پورا پیرا دیتے تھے مشرقین مکہ نے یہود کے ساتھ آ کے بات کی اور وہ جو لوگ وہاں پہ تھے جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم اگر ان کو یہ بیدین لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے نا کیونکہ وہ تو خانہ کعبہ کے متولی تھے یہ بیدین لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں تم ان کو یہاں سے نکالو اگر تم نے ان کو نہ نکالا تو ہم تمہارے بیٹوں کو غلام بنا کے لے جائیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو ہم اپنی قید وہ بنا دیں گے غلام جس قیدی بنا کے لے جائیں گے اتنا خوف تھا جس کے قہد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ پورا بتا چکی ہوں اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ دوسری سیکنڈ ہجری میں بدر ہوئی ہے اور کتنے لوگ تھے ہم کتنی دفعہ بدر کا پڑ چکے اور سیکنڈ ہجری میں بدر ہوئی اور آج انشاءاللہ ہم وہاں تک آئیں گے کہ طبوب کا جنگ کی بارے میں ہم پڑھیں گے جو آٹھ نو ہجری میں ہوئی تھی یہ آٹھ سال کے دوران میں اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں تو ون تھرڈ دنیا مسلمان ہو چکی تھی آج ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے دہین میں بھی یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ہمارے ذمہ ہے کیا اسلام کا کام کرنا جو ہے وہ تبلیغی جماعت نہیں کرنا ہے کدھر یہ لکھا ہوئے دیکھیں جو اہلِ کتاب تھے نا تورا کا فر ایکزمپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ وہ تو صرف ان کے عالمِ دین کے ہاتھ میں ہوتی تھی اگر ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ ان سے جا کے پوچھتے تھے جسے وہ فتوہ چینج کر دیتے تھے یا وہ بات چینج کر دیتے تھے لیکن ہم مسلمان جو ہیں ہر گھر میں ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن ہے نا تو پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھیں ہم کہاں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کوئی دیرم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے تھے نبیوں کی وراست کیا ہوتی ہے کہ جو ان کا مشن ہے وہ لے کے آگے چلنے کا ہے نا تو کیا یہ مشن جو ہے وہ تبلیغی جماعت کرے گی کیا یہ مشن جو ہے یہ عالم دین کریں گے کیا یہ صرف دو تین لوگ جو ہم جیسے لگے ہمیں بات کرنے کے لیے کیا وہ کریں گے ہر بچہ بڑا بڑا جوان ہر ایک کا یہ کام ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے کام کرے اور اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرما دیا یا یوہ اللہ زینا منو آیت نمبر 34 میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب دیکھیں بات آگی نا میرے اور آپ کے اوپر ایک ایک بچے پہ جو بھی مسلمان ہیں کہ کہ بے شک بہت سے علماء اور یہ یہودی علماء تھے اور جو عیسائی کے علماء تھے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے علماء اور راہب جو ہیں لیا کلونہ کہ وہ پھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کا مال بالباطل باطل طریقے سے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا ان لوگوں نے ایسا کیا تھا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت تھا نا وہ پانسو چھ سو سال آتا ہے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور اتنے سے سالوں میں جتنی بدات شامل ہو چکی تھی تو آپ سوچئے کہ ابھی تو ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ نے نہیں ایسا کیا تھا تم ایسے کیوں کر رہے ہیں اور وہ دین جس نے تمہیں جینے مرنے کا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے پھر تم کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے ہو تو ہم کسی کے بات سمجھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری امی ابو بھی ایسے کرتے تھے ہمارے دادہ دادی بھی ایسے کرتے تھے تو لو تمہیں کوئی نیا دین آیا ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا میرے تو اتنے امی میرے اتنی تحجد گزارتی اگر وہ ایسے کرتی تھی تو ٹھیک ہی کرتی ہوں گی یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے عالم دین جو تھے وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے باطل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا حق نہیں تھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ حق جیسے کوئی مزدوری کرتا ہے اس کا حق ہوتا ہے وہ وہ پیسے لیتا ہے اور وہ اپنے حق سے کھاتا ہے وہ حلال پیسے لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ دین کے نام پہ لوگوں کو غلط بات بتا کر اور وہ دین کا حصہ بتاتے تھے کہ یہ ہے اور اس طرح سے لوگوں کس سے نظرانے لیتے تھے فر ایگزمپل کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر فر ایگزمپل کسی کی طلاق کا مسئلہ ہو گیا اب لوگ کس کے پاس جائیں گے عالم دین سے پوچھیں گے جا کے کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے اب وہ کیا کرتے تھے کہ جو پیسے والے ہوتے تھے یا تھوڑا سا نظرانہ پیش کر دیتے تھے تو وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے اب رجم کی آیت تو آ چکی تھی ان میں بھی رجم کا حکم تھا تو جیسے ہی ایسی بات ہوئی تو ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی بہت امیر فیملی تھی اس آدمی نے زنا کیا تو وہ پھر جب عالم دین کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو انہوں نے وہی آیت کو توڑ مرور کے کہا کہ نہیں جی ان کا رجم کا نہیں ہے اس کو اتنے سے کوڑے لگا دو تو یہ اس کی سزا برابر ہو جائے گی یہ ہم پڑھ چکے ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ یہ ایک درم بھی اگر ان کو تم امانت کے طور پر دیکھو دھو گے تو یہ واپس نہیں کہتے کیونکہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا جو امیین ہے نا ان پر ہمارا مواخصہ نہیں ہے اب یہ کیا کہہ سود لینے کا ان میں بھی منع تھا لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ نہیں ہمارا ہم آپس میں سود نہیں لیں گے لیکن دوسرے لوگوں سے یہ سود لیتے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اپنے یاد ہے وہ جو ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے اور پھر انہوں نے ایک دن پہلے سے وہ لگا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں جو ہے وہ اس کے اندر آج اور پانی نیچے سے وہ جو نیٹس ہی لگا دیتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بندر بنا دیا تھا تو یہ ہیلے بہانے کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو احکامات ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا تھا ان کو یہ جائز قرار دے دیا کرتے تھے تو یہی بات کیا آج کل نہیں ہو رہا اب دیکھیں ان کو حاروت ماروت کے زمانے میں انہوں نے جادو ٹونا جو سیکھا تھا کس طرح سے پھر یہ لوگوں کے گھر تباہ کرتے تھے اور پھر دین کے نام سے لوگوں کے ساتھ پیسے لیتے تھے کہ اچھا اگر تم اتنے پیسے دوگے تو اس طرح سے ہو جائے گا تو پھر یہ چیز تمہاری جو ہے یہ پوری ہو جائے گی اگر تم مجھے دوگے پیسے صدقے تو میں پھر یہ صدقہ دے سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ دینا اگر اتنے بکرے زبا کروگے تو پھر یہ ہوگا یہ سارا کچھ کے آج نہیں ہو رہا آپ سوچیں بالشت بر بالشت بلکل وہی چیزیں نہیں جب سے ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بلکل وہی چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سلمان فارسی کا ایک واقعات ہے جو صحابہ کے بارے میں ایک بک ہے اس کے اندر بہت خوبصورتی سے لکھا ہے بہت ڈیٹیل واقع ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سناتی ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کا سمجھ آجائے کہ اللہ سبانت اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ سلمان فارسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گرجے پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پہلے وہ عیسائی ان کو لگا کہ یہ ریلیجن جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ بہت امپریس ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا گرجہ تھا جس میں سب سے زیادہ ان کے بڑے عالم دین تھے وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت کسارنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کو سیکھوں رہنا شروع کر دیا اور کچھ دیر کے بعد میں نے ریالائز کیا کہ یہ آدمی اچھا عاد بھی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ صدقات کی ترغیب کرتا ہے کہ خیرات کرو یہ وہ اور جب لوگ اس کو آ کے دیتے ہیں یہ بہت بڑا ان کا راہب تھا جب اس کو آ کے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں دیتا پورے پیسے لوگوں کو نہیں دیتا بلکہ یہ خود اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ ان کا دل اس سے خراب ہو چکا تھا کچھ ہی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جنازہ جب ہوتا ہے تو یہ اس کے لوگ آتے ہیں جو اس کے ارگیت کے لوگ ہیں تو ان کو بتاتا ہے آ کے کہ دیکھو یہ آدمی اچھا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے میں تمہیں اس جگہ پر لے کے جاتا ہوں جہاں پر یہ لوگوں کا مال جب لوگ اپنا دیتے تھے کہ غریب لوگوں کو دینے کے لیے تو یہ اپنے پاس رکھتا تھا تو اس نے ساتھ دے گئے جو تھی وہ سونے اور چاندی کی بھر کے اس نے کئی دفنائی ہوئی تھی اس زمین میں بینک تو نہیں نہ ہوتے تھے تو زمین کے اندر کھوٹ کے تو وہ رکھ دیتے تھے تو جب انہوں نے دیکھا اس کو تو پھر انہوں نے اس کو برا بھلا کا تو وہاں سے پھر یہ آگے آتے ہیں تو پھر اس طرح سے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آکے انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین والے لوگ جب کبھی ایسا کام کرتے ہیں تو لوگ دین سے ہی بھاگ جاتے ہیں آپ نے ایک صحیح بات سنی ہوگی نا کہ دیکھو جی یہ کلاسز اٹینڈ کرتی اتنی کلاسز میں جاتی ہے یہ اگر ایسے کر رہی ہے تو وہ سمجھتے دین ہی خراب ہے دفع کرو ہم نے جارے کلاس میں ہم نے اس کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں مسجد میں گئے عمل برا ہے تو اسے دین میں خرابی تو نہیں آئے گی نا تو پھر ہم اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ خرابی ہے تو پھر میں کوشش کروں کہ میں وہ خرابی کو دور کروں اب دیکھئے آپ کو آسانی سے اس بات کی سمجھ آئے گی کہ اگر آپ نے کبھی کسی بچوں کو کبھی ہم سمجھاتے ہیں نا کسی چیز سے کہ بیٹا دیکھو یہ بڑی غلط بات ہے تم ایسے نہیں کرو تو کب وہ ایکزیمپل کیا دیں گی کہ وہ فلاں جو میری دوست ہے اس کی امی تو اتنی یوں ان کے گھر میں بھی اتنے نیک سارے ہیں وہ سارے نمازی بھی ہیں اگر ان کے گھر میں ایسے ہوتا ہے تو آپ کو کیا نیا دین پتہ ہے مطلب آپ اتنی سخت ہو گئی ہیں اس معاملے میں وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں نا اگر آپ کسی حافظ قرآن کو دیکھیں کہ وہ بلکل کتنے حافظ قرآن ایسے اللہ ماشاءاللہ بہت 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 نیک لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ جب ایسے ہوتے ہیں نا تو وہ سارے دین کا خرابی کر دیتے ہیں لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ عالم دین یہ حافظ قرآن یہ اگر ایسی حرکت کر رہے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ پھر تو کرنا بڑا یہ کر رہے ہیں تو یہ تو جائز ہی ہوگا تو کر رہے ہیں نا کیونکہ عام لوگ جو ہے نا ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا انہوں نے بیسک نیکیاں ان کو پتا ہوتا ہے وہ پھر ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ کی والے لوگ ہیں اگر کسی نے داڑی رکھی ہوئی ہے اگر کسی نے ہجاب لیا ہوئی ہے اب ایکزیمپل میں آپ کو ایک اور سمجھاتی ہوں کہ فر ایکزیمپل میں ہوں میں آپ کو کتنی دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں سے منع کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انما حرما انما حرما ربی کے تیرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش بے حیائی کو ما زہرہ من حواما بطن جو ظاہری طور پر تم کرتے ہو اور جو تم چھپکے کرتے ہو والعثم اور ہر گناہ کی بات کو والبغی اور ظلم کو جو تم بغیر حق کے کرتے ہو یہ کتنی صورت علیہ راف کی آیت نمبر ترڑی تری ہے کتنی دفعہ میں آپ سے اس کا ذکر کر چکی ہوں تو صاف ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کدھر لکھاو ہے قرآن میں حرام کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینا آیت ہے کہ حرام کیا ہے بے حیائی کو اور اس کے باوجود بھی اگر میں ایسی محفیل میں بیٹھی ہوں فر ایکزمپل کوئی جیسے لوگ کرتے ہیں ڈینر ہے ساتھ میوزک پارٹی ہے رائٹ اور اگر مہندی ہے ادھر میں جا کے بیٹھی ہوں اور میں قرآن پڑھانے والی ہوں ایون میں قرآن نہ بھی پڑھ رہی ہوں میں فر ایکزمپل میں ریگلر ہجاب لینے والی لڑکی ہوں آ رہت ہوں تو میں اگر جاتی ہوں کسی جگہ پہ بیٹھی ہوں تو مجھے دیکھنے والے جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ یہ جائز ہے کرنا کیونکہ یہ خود دیکھو نا مطبع یہ تو نظر تو یہی آتا ہے نا کہ یہ تو عمل کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے آپ صرف یہ سوچیں آپ کے ساتھ اگر قرآن کلاسز میں جانے کا لفظ بھی لگ گیا ہے نا تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ آپ کے عمل جو ہے نا لوگ بکتے ہیں بڑی بڑی کلاسز لکا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی غلط کام آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے حکامات کے اگینسٹ ہے تو دوسرے لوگ اس کو کوپی بڑھے آرام سے کریں گے ان کو پھر سکون سا ہو جاتا ہے نا کہ جیسے اگر وہ کرے تو یہ تو جائز جی ہوگا تو وہ کرے ہیں تو یہ بہت 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 سوچنے کی بات ہے اللہ سبانت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبانت اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے آمین اس لئے میں آپ کو جو اگزیمپل دی ہے نا اپنی زندگی کی دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے جو بڑے نیک ایسے والے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں وہ اس طرح سے کریں گے آپ اور میں بھی اسی لائن میں آتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا جتنے لوگ ہمیں فالو کریں گے اس کا عذاب ہم پہ بھی اتنے ہی آئے گا قبر کے عذاب میں میں نے آپ کو یہ پوری بات اچھے سے سمجھائی تھی کہ ابھی تو عذاب کا وقت امتحان کا وقت تو آنا ہے ابھی تو آخرت میں آنا ہے تو قبر میں کس چیز کا عذاب آ رہا ہے اور قبر میں کس چیز پہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں یہ وہی عمل ہیں جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں اچھا صدقہ جاریہ چھوڑا یا برا چھوڑا یہ قبر میں ہمارے پیچھے آئے گا ایک ایک لفظ مو سے نکالتے ہوئے ایک ایک عمل کرتے ہوئے سوچا کریں کہ یہ چیزیں ہمارے کتنی دور تک ہمیں لے کے جائیں گے یہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی کئی دفعہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسُدُّ نَا أَن سَبِلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے کیسے روکتے تھے اسی طرح سے میں بتایا نا کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ عالمِ دین اگر ایسے کر رہے ہیں تو یہ جائز یوگا کرنا آ کر اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تو اور کن کو پتا ہے یہ اللہ کے راستے سے اور کیسے روکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا نا کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے پھر بھی چھپاتے تھے اور چھپانے کی وجہ کیا تھی ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تو پھر ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی اللہ اکبر اور آج آپ دیکھئے کہ مسجدیں کیوں علیدہ علیدہ ہیں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک ہی جگہ پہ سارے کٹھے ہوگئے تو پھر تو ایک جگہ پہ جب کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو ہمارا اجارہ داری ختم ہو جائے گی ایسے لفظ بولتے ہوئے بھی آنیسلی شرم آتی ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے کہ آج کیا ہم بلکل وہی کچھ نہیں کرے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایسے کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لفظ بیان کر دیا کہ اتنی تم ان کو کاپی کرو گے نہ صرف دین کے معاملے میں بلکہ زندگی کے ہر جگہ پہ تم ان کی کاپی کرو گے آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے دل کو ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ہمارا پہننا اڑنا کھانا پینا ہر چیز میں ہم کس کی کاپی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ سمجھیں کہ کیوں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اب پھر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت میں کیا فرمایا خطاب مجھے اور آپ کو ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اب دیکھیں یہاں پہ بات آ رہی تھی نا پہلے روبان کی بات تھی اور پھر احبار کی بات تھی جو ان کے عالم دین تھے اب یہاں پہ بات آگئی پھر عام لوگوں کی اور جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اب دیکھیں ینک زونہ جو ہے نا یہ کنز کنز اس مال کو کہتے ہیں جو چھپایا ہوا مال ہوتا ہے جو جمع کیا پہلے اس مانے میں وہی بات ہے کہ بینک تو نہیں ہوتے تھے نا تو جہاں بھی مال کو جمع کیا جاتا ہے اب اس آیت پہ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس مانے میں روپے تو نہیں ہوتے تھے نا اس مانے میں جو کاروبار بھی ہوتا تھا جو ٹریڈنگ ہوتی تھی وہ تو سونا چاندی وہ جو ان کے دینار ہوتے تھے اور اسی سے ہوتی تھی تو آج آپ سوچئے کہ جیسے ہم پیسے جمع کرتے ہیں رائد بینکوں میں رکھتے ہیں یا کسی بھی فارم میں رکھتے ہیں سورت حمزہ اللہ اکبر پڑھ کے دیکھئے گا آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت حمزہ میں اسی آیت کو بیانہ بیان کیا ہوا ہے کہ وَعِلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ الْمَزَةِ وَعِل پتہ ہے اس وعدی کو کہتے ہیں دوزخ کی کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانتی ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ الْمَزَةِ کہ وَعِل میں جائیں گے وہ لوگ وَعِل ہے ان لوگوں کے لیے جو چُغل خور ہیں جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں اللہ اکبر آپ سوچیں کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے ہم کوئی سامنے سے گزارا ہوتا ہے یا کوئی ایسی جاننے والی کی بات ہوتی تو ہم آنکھ سکتے ہیں دیکھنا اس کو تو یہ یاد کر لینا وَعِلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ الْمَزَةِ اتنی اتنی بریقیاں بیان کی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تو ہم آرام سے چُغل خور دیکھیں ایسا بندہ جو کننگ ہوتا ہے نا لومبڑی کی طرح بلکل اگر آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو میں بہت پیاری طریقے سے یہ بھی بتاؤں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی جمع مالا وَعَدَدَ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے مالوں گن گن کر رکھتے ہیں يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا کئی جانے والا نہیں ہے اللہ اکبر اپنے آپ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھئے کہ یہ کیا جو پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے فرماتے ہیں کلہ ہرگز نہیں اللہ اکبر لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُوتَمَ کہ وہ ڈال دیے جائیں گے فِي الْحُوتَمَ چور چور کر دینے والی کے اندر وہ پھینک دیے جائیں گے وَمَا عَدْرَا قَمَ الْحُوتَمَ تجھے کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے نَعُ اللَّهِ الْمُقَدَ اللہ اکبر وہ وہ آگ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بڑھکائی ہے نَعُ اللَّهِ الْمُقَدَ اللَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْعَفِدَ کہ جو دلوں پر جڑ دوڑے گی اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهَا عَلَيْهِ مُسَدَ فِي عَمَدِ مُمَدَدَ کہ وہ جیسے پریشر کو کر ہوتا ہے نا اللہ اکبر اب سوچیں بڑا سا پریشر کو کر ہے اس کو آگ اندر لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ستونوں میں اتنے بڑے بڑے اس کے شولے ہیں اور وہ اوپا سے بند کر دیا جائے گا کن لوگوں کے لئے اللَّذِي جَمَعَ عَمَالًا وَعَدَدَ وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں اور وَيْلُّ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللَّهُمَزَ اور وہ لوگ جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں چگلیاں لگاتے ہیں اور کننگ ہوتے ہیں ان کے لئے وَيْل ہے اتنی بڑی بڑی اللَّهُ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اور پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں بتو دیکھو ایسا کچھ نہیں اللَّهُ سبحانہ وتعالی نے سارا کچھ بخش دینا ہم جو مرزی کرتے رہیں اللَّهُ اکبر یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا اللَّهُ اکبر تو صحابہ آپ دیکھیں کہ وہ کام پھٹھے تھے کہ یہ کیا مطلب اللَّه سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَذِنَا يَقْنِزُونَ الزَّحْوَا وَالْفِدَّا وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور وہ اس کو نہیں خرج کرتے اللہ کے راستے میں فَبَشِّرْهُمْ تو ان کو خوشخبری دے دو بِعِذَابِنْ عَلِيم دردناک عذاب کی اللَّهُ اکبر آپ سینٹنس ذرا دیکھئے کہ فَبَشِّرْهُمْ ان کو خوشخبری دے دو خوشخبریاں تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا خوشخبریاں تو جنتوں کی ہوں گی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ تو یوں گھبرا گئے بالکل تو کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے لئے اس معاملے کو کچھ آدھا کرتا ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صحابہ پہ تو یہ آیت بڑی شوق گزری ہے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زکاة صرف اس لئے فرض کی ہے تک کہ تمہارا باقی عمال جو ہے وہ پاک ہو جائے اور وراست تمہارے بعد کے لوگوں کے لئے فرض کی گئی ہے اور صورت علی عمران میں آپ دیکھیں اب یہ غور سے آپ نے سنے کیونکہ ابھی الحمدللہ رمضان بھی آ رہا ہے ہمیں ہر سال زکاة فرض ہے ہمیں ہر سال دینی ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو اتنی زکاة دیتے ہیں اتنی زکاة دیتے ہیں لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں ہمیں اگزیکٹ جو ہے وہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کتنی زکاة بنتی ہے تو یہ کیونکہ یہ فرض ہے اب دیکھیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے جو وعید ہے تو ہمیں پورا حساب کے ساتھ زکاة دینی ہے ہاں اسے زیادہ جتنی مرضی دے تو کم نہیں ہونے چاہیے اس لئے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ question جب ہوتا ہے کہ شادی جب نہیں نہیں ہوئی ہے زیور کیونکہ سسرال سے بھی ملتا ہے میکے سے بھی ملتا ہے تو ہمیں نہیں پتا تھا کچھ سال ہم نے زکاة نہیں دی تو پھر کیا کرنا ہے تو زکاة تو دینی ہے اب یہ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کچھ سالوں میں ہمیں اتنا نہیں پتا تھا تو وہ کیونکہ صدقہ اور خیرات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ نفلی عبادت میں آتا ہے تو اس وقت وہ جب بھی آپ کسی کو دیتے ہو اپنے ذہن میں پھر بنا لو کہ آپ نے اتنی زکاة ابھی آپ کی واجب ہے تو پھر آپ پہلے اپنے نیت کر لیں کہ یہ میری اس زکاة میں جا رہا ہے اگر یہ کٹھی دے سکتے ہیں الحمدللہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو کٹھی نہیں دے سکتے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکاة نہیں دے سکتے ہمارے پاس اتنی وسط نہیں ہے لیکن کیونکہ زیور ہے زیور تو اس کو ہم بیچ کے تو نہیں دے سکتے تو آپ سوچیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا اور واللہ ہی اس پیسے میں اس سونے میں ان چیزوں میں برکت اٹھ جاتی ہے کچھ سالوں کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جن چیزوں کو اپنے زکاة نہیں دی ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة علی عمران کی آیت نمبر ون ایٹی میں فرمایا تھا آپ غور سے سنیے گا کہ جو لوگ ان چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے وہ مال ان کے گلے میں قیامت کے دن توک بنا کر پہنا دیا توک بنا کر ڈال دیا جائے گا توک کیا ہوتا ہے آپ کو بیتے ہیں جو کالر سا ہوتا ہے جیسے کبھی کسی کے ایکسیجنٹ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ گردن میں وہ پناہ دیتے ہیں جب درد ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے اب اسی کے بارے میں میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال عطا کیا اللہ حکم اور اس نے اس کی زکاة ادانے کی قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجہ سام بنایا جائے گا جس کے دو زریلے ڈھنگوں گے ایک اس سام کو اس کا توق بنا دیا اب یہاں پہ ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا تو یہاں پہ بتائے کہ اس سام کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة علیمران کی آیت نمبر یہی جو 180 ہے پھر اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے حضرت عم سلمہ ان کے پاس پازیب ہوتی تھی سونے کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ جو میری پازیب ہے یہ مال میرا کنس ہے یہ مطلب اس میں آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال زکاة کی حد تک پہنچ جائے اور اس کی زکاة دے دی جائے تو وہ پھر مال کنس نہیں ہوتا تو مال کی زکاة دینا اب دیکھیں اس کے اندر صحابہ کا دو ڈیفرنٹ اپینین آپ کو ملیں گے اور دو اپینین پتہ کیوں ملیں گے یہ تقویٰ کا عالم ہے کہ جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس کی کوئی سزا ملے یا اللہ سبحانہ وتعالی میں اس سے نراز ہو جائیں کہ آیت نمبر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ انہم اجمعین یہی ان کا کہنا تھا کہ جس جمع شدہ مال کی زکاة دے دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن بعض صحابہ رضی اللہ عنہ انہم کا مسئلہ یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا ہو وہ کنز مضموم ہے اور موجب عذاب ہے کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مال کے جمع کرنے پر وعید فرمائی ہے اور حدیث اس کے بارے میں وہ کہاں سے یہ لیتے تھے کیونکہ حدیث ہے اب یہ بھی آپ کو آسے سنیے گا کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب مطلب میرے دوست نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو میرے دوست نے کہا کہ پھر وہ حضرت عمر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ سونا اور چاندی کے جمع کرنے والوں پر ہلاکت ہو تو پھر ہم کس مال کو جمع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی مبارک ہو وہ ساری بیویوں کو جو یوں دیکھیں میں لکھ رہی تھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ دیکھیں جو نیک بیویاں ہوتی ہیں نا کتنا بڑا اللہ کا انام ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں مدد کرنے والی کہ وہ ایسی بیوی جو اپنے خامن کو یہ بتائے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ احکامات ہیں جب وہ پیسے گھر لے کے آتا ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے خامن کی تنخواہ کتنی ہے اور وہ کتنے پیسے لے کے آ رہا ہے اور اگر زیادہ لے کے آئے رہا تو وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے اس کو پتا ہوگا کہ جب میں فرمائش کروں گی خامن سے تو اس کی کتنی حیثیت ہے میں اس کو کئی تنگ تو نہیں کریں کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے اسلام تو وہ جھومپڑی میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کے لیے بھی ہے جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ حضرت ابو زر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے نیچلے درجہ پہ ہوگا اللہ اکبر سوائے ان لوگوں کے اچھا مال جمع کر مال ہونا کوئی برا ہی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے مال اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے تقسیم کرتے ہیں مطلب وہ لوگ جو مال ہے مال تو اللہ کی نعمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عطا کہتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رسک کتنا ہوگا اگر وہ رسک جو ہے اس میں سے وہ کسی اور جو غریب ہیں جو اس کی فیملی میں سب سے پہلے تو اب میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی خاندان میں دیکھیں کبھی ان کو جج نہ کریں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سب سے مشکل پتہ آکے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے خاندان میں کسی کو مدد چاہیے ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے گھر میں تو یہ بھی ہے یہ تو یہ بھی کرتی ہیں یہ تو یہ بھی کرتی ہیں ان کو کہا ہے کہ یوں نو پیسے دوں میں اور غیروں کو ہم دبا کے دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والے اپنے اردگیت کے لوگ اپنے بہن بھائیوں میں ان کی اولادوں میں آپ دیکھیں اپنی پھوپیوں میں خالوں میں جو آپ کے ہیں اس کے بعد پھر سیکن اس کے بعد پھر سیکن اور پھر دیکھیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کو عادت بھی ہوتی ہے وہ تو کسی سے بھی مانگ لیں گے لیکن سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے پھر آپ کو خود سے دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کی کون سے خرچے ایسے ہیں جو وہ پورے نہیں کر پا رہے تو میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں اب یہاں پہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس قسم کی حدیث سے حضرت ابو ذر کو فاری جو تھے ان کا یہ استدلال جو انہوں نے کیا تھا یہ ان کی ایک اپنی سوچ تھی یہ اپنا ان کا ایک موقف کہتے ہیں کہ جیسے ان کا تھا اور لیکن یہ جو جمہور صحابہ تھے مطلب زیادہ اکثریہ صحابہ کی ان کا نظریہ یہی تھا کہ زکاة ادا کرنے کے بعد زکاة مال جمع کرنے میں کوئی حج نہیں ہے تو اب دونوں طرح سے ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا میں نے مجھے یاد نہیں ہے بہت دیر پہلے پڑھا تھا کہ حضرت جیسے علی حجوری صاحب تھے ان سے کسی نے پوچھا زکاة کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ زکاة کے بارے میں کوئی حکم نہیں وہ بڑے پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے زکاة فرض ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کے پاس اتنا پیسے ہی کیسے جمع ہو گیا کہ وہ لوگوں جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ دوسروں کے لیے دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسروں کی مدد کرو تو وہ زکاة تو اس پہ ہوگی جو تمہارا بچا ہوا ہوگا یہ میں نے سنا ہوا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق اطا کرے کہ ہم اپنی زکاة پوری کر سکے اور پوری کیا جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں بھی وسط پیدا کرے آمین میں اکثر یہ سوچتی ہوں اسکیوزویں کہ اگر ہر انسان اپنی صحیح زکاة دینے والا بن جائے نا تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی غریب نہ رہے لیکن اکثر ہمارے ہاتھ واہی پہ یوں نو ٹائٹ ہو جاتے ہیں جب ہم کبھی سوچتے ہیں نکالتے ہیں نا اپنا سیٹ تو ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنے سٹون ہیں اس میں زکاة نہیں لگتی اچھا اس میں اتنی پالش ہے اس میں زکاة نہیں لگتی تو یہ جو کھوکھا سا رہ جاتا ہے نا وہ تو اتنے تولیک ہے تو اس میں اتنے تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا بے حساب دیتا ہے اور ہم جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں نا تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں اور بعض دفعہ مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں زکاة کے صدقات کے باکسز پڑھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے نکال کر نا جو چینج ہوتی ہے بیسیکلی وہ نکال کر ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹی باتیں میں اس لئے آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی ایسا ہو کہ ہمارا دل بھی تھوڑا سا گھٹنے لگے تو ہمیں یہ چیزیں یاد آ جائے کہ جس نے جس رب نے دیا ہے نا اس کی راہ میں دے دو تو اللہ سبانت اللہ اور زیادہ کرتا ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ ایک چیز ایک دانہ جنہوں دیتے ہو تو اللہ سبانت اللہ سات بالیوں سات بالیوں پر سو سو دانے اور سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ سبانت اللہ بڑھا دیتے ہیں بس ہمیں اللہ پر یقین ہمیں توکل ہونا چاہیے کہ جو اللہ سبانت اللہ نے فرمایا وہ بھئی نا وہ بلکل واضح ہے اور بلکل حق ہے تو ہماری زندگیوں میں بھی آسانیہ ہو جائیں گی انشاءاللہ اب ہم کہتے ہیں آیت نمبر تھرٹی فائیو اللہ اکبر آپ نے پڑھی ہے یہ آیت کہ دیکھیں ابھی تو ہم ایسے بات کریں نا کہ حدیث میں یہ ہے صحابہ نے یہ کہا یہ ان کا اپنی موقف تھا جو انہوں نے اس حدیث سے لیا تھا یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانت اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں سونا و چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو ان کے لئے کیا ہوگا یوم یحما علیہ جس دن تاپہ جائے گا اس مال کو جبا ہو ہم ان کی پشانیاں و جنوب ہم اور ان کے پہلو و ظہور ہم اور ان کی پشتیں اور ان سے کہا کیا جائے گا کہ حازہ ما کنستم کہ یہ ہے تمہارا جمع کیا و ما لی انفسکم جو تم نے اپنی نفسوں کے لئے اپنی جانوں کے لئے جمع کیا تھا فذوقوتو چکھو ما کنتم تکنزون جو تم جمع کرتے تھے اللہ اکبر آپ مخوار کرے ذرا یہاں پہ اللہ سبحانت اللہ نہیں یہ تین چیزیں پہشانی کو پہلو کو اور پھر پشتوں کو کیوں داغا جائے گا اس لئے کہ جب آپ دیکھیں کبھی کوئی ضرورت مند آتا ہے مانگنے کے لئے تو سب سے پہلے ہمارے چہرے پہ ہی آتا ہے کہ کیا ہے سارا وہ مانگنے آ جاتے ہیں تو پہلا جو وہ کیا کہنا چاہیے ایک غصے کی فیلنگ کا وہاں تھا کہ اگر ہم اسے نہ بھی بولے تو ہمارے چہرہ ظاہر کر دیتا ہے اس لئے سب سے پہلے اس مال سے وہ جو حق تھا نا کسی اور کا ہم نے زکاة نہیں دیتی اس کو پاک نہیں کیا ہوا تھا وہ مال جسے برکت ہی اٹھ جاتی ہے وہ سب سے پہلے اس مال سے ہمارے پیشانیات آگی جائیں گی اور پھر کیا ہوتا ہے اگر سیکنڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت بچارہ پھر سے کہتا ہے کہ دیکھیں باجی یہ ضرورت ہے میرے بچہ بیمار ہے یا میرے بچے کی فیس نہیں جاری فر ایکزمپل کچھ بھی تو آپ نا تھوڑا سا پیچھا کر لیتے ہیں کہ بولنے دو اس کو اور وہ ایٹیٹوڈ جو دکھانا ہوتا ہے اور پھر آخر وہ زیادہ بولتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو مسئبت میرے پیچھے پڑ گیا تو یہ تینوں چیزیں جب آپ کے ساتھ سامنے کوئی سوال کرے تو یہ یاد کر لیجئے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس نہ ہو اتنی وسط نہ ہو کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں تو اس کو پیار سے اچھے طریقے سے اس کی عزت رکھتے ہوئے اس کو سمجھا دیں کہ اس وقت میں نہیں مدد کر سکتی ہوں میں کوشش کروں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں نے تمہاری انشاءاللہ مدد کرنی ہے یا میں اپنی کسی جاننے والی کو کہوں گی کیونکہ دوسروں کو کہنا اور آپ کی کہنے سے اگر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب میں لے گا اس کا تو یہ باتیں جب ہمیں پتا چلتی ہیں ہونسلی اب کبھی کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ آیت یاد کر لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ تمہارے چہرے تمہاری پشتے تمہاری پہلو جو ہے وہ داگے جائیں گے کیامت کے دن اللہ اکبر اور آگے دیکھئے آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اب یہاں پہ ان کی ایک اور عادت اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کرتے تھے کہ حلال کو کیسے حرام کرتے تھے اب حلال حرام صرف کھانے میں ہی نہیں ہے صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز کر رہے ہیں مطلب کوئی کسی چیز میں بھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ صرف ایک سور حرام ہے مسلمانوں کے اوپر اور ایک خون حرام ہے اور ایک مردار حرام ہے اس کے علاوہ دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے حرام دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے حرام ایسے والی باتیں ہوتی ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم کئی دفعہ سنتے ہیں اور سپیشلی جو لوگ سوچ کی یہ نکلتے ہیں کہ اب میں نے کسی کو نیکی کی تلقین کرنی ہے تو یوں کر کے موں کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ لوگ رٹا لگا لیں ان آیات کو نمبر اٹلیس یاد کر لیں کہ اچھا یہ کونسی آیت ہے اور قرآن پاک میں اس کو ایک دفعہ خود سے پڑھ لی تاکہ ان کے سامنے کہیں ہاں تم نے پوچھا نا کہاں لکھا ہوا ہے تو اس آیت میں اس سورہ کی اس آیت میں جا کے پڑھ لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں تو پوری وے آف لائف ہی آگیا نا اس میں جو کل نبی کہہ دیجئے انما حرم عربی کہ میرے رب نے حرام کیا الفاوائش بے حیائی کو تو پھر گناہ کو حرام کیا اور پھر بگی کو حرام کیا تو اس میں تو پورا لائف سٹائل آ جاتا ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں حرام سے اب یہاں پہ ان کی کیا عادت تھی اب دیکھیں کہ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں اللہ علیہ السلام کے ساتھ تب سے تین چار مہینے جو تھے نا وہ حرمت والے مہینے تھے ان کی بھی شریعت میں یہ حرمت والے مہینے تھے اور وہ کون سے چار مہینے تھے آپ سوچیں حج کو درمیان میں رکھیں کہ حج سے ایک مہینہ ادھر کا ذلقج ذلحج اور محرم اور پھر رجب ایک مہینہ آتا تھا جس میں یہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا تھا کیونکہ اس مہینے میں لوٹ مار ہوتی تھی کیونکہ ایسا سفر تو نہیں ہوتا تھا کافریں نکلتے تھے راتیں آ جاتی تھی اتنا سفر مشکل ہوتا تھا تو ان تین مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس پہ بھی ہاتھ نہیں یہ اٹھاتے تھے مطلب اتنا ڈرتے تھے یہ لوگ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے تھے تو یہ کیا کرتے تھے فر اگزمپل اب حج کا مہینہ جو آتا ہے وہ اگر سردی کا بہت موسم ہے اس میں آ گیا کیونکہ حج میں یہ ٹریڈنگ بھی کرتے تھے ان کا کاروبار بھی ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے اس مہینے کو بدل دیتے تھے کہتے تھے جو محرم کا مہینہ سے پہلے یہ رجب کا سوری رجب کا بھی ہوتا ہے کہ محرم کا سوری کون سا حج کا مہینہ اس کو وہ اگلے مہینے سے بدل دیتے تھے کہ یہ والا مہینہ یہ والا حرمت کا مہینہ نہیں ہے لیکن یہ کرتے کیا تھے پورے کر لیتے تھے سال میں وہ چار مہینے جو بھی بدلتے تھے آگے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں نسی کی اس کو کہتے تھے رسم کہ وہ مہینوں کے نام بدل دیتے تھے بیسیکلی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث چیزیں جو حرام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اس کو حلال کر دیں گے تو وہی چیز یہ کرتے تھے کہ نام بدل دیتے تھے کرتے چار مہینے پورے تھے اور کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا اگر فر ایکزمپل یہ جنگ جو تھے بہت زیادہ اگر یہ جنگ کر رہے ہیں اور اس میں ایک حرمت والا مہینہ آ گیا تو اس کا نام بدل دیتے تھے اور اس کو دوسرے مہینے میں لے جاتے تھے اور دوسری یہاں پر ایک بات سمجھے کہ جیسے شمسی مہینے ہوتے ہیں اور کمری مہینے ہوتے ہیں شمسی مہینے کون سے ہوتے ہیں جنگری فبری مارچ اپریل میں یہ ہم کہتے ہیں اور کمری مہینے کون سے ہوتے ہیں جیسے رجب شبان رمضان یہ سارے اسلامی مہینے ہوتے ہیں اب اسلامی مہینوں میں کیا خوبصورتی ہے کہ ہر موسم میں آتے ہیں اگر رمضان ابھی آرہا ہے تو کبھی گرمی میں آئے گا کبھی سردی میں آئے گا اسی طرح حج کا ٹائم ہے کبھی سردیوں میں آرہا ہے کبھی گرمیوں میں آرہا ہے لیکن اگر وہ شمسی مہینے کے حساب سکھ رکھتے ہیں تو پھر تو جیسے جنوری ہے تو اس کا موسم ویسے ہی ہوگا اگر مارچ ہے تو اس کا موسم ویسے ہی ہوگا تو وہ ایک ہی ٹائم پہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حج کا موسم جو ہے یا پھر اگر انہوں نے دوسری ٹائم پہ بدلنا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو بدلنا چاہتے تھے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی بات کو بیان کرتے ہیں اِنَّا اِدَّتَ الشُحُورِ اِنْدَ اللَّهِ کہ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک اچھا ففٹی ٹو ہوئے ہیں بھئی اللہ کے نزدیک حسنا آشارہ شہرہ کے بارہ مہینے اللہ کے نزدیک ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یا فی کتاب اللہ سے مراد لوحے محفوظ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یوم خالق السماواتی والا جس دن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے پورے سال کے بارہ مہینے تھے اور منہا ان میں سے ارباتن حرم چار مہینے جو تھے وہ حرمت والے تھے اور ذالک الدین القیم اور یہی طریقہ یہی دین جو ہے وہ درست ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چار مہینے کیا ریزن تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے تاکہ کیونکہ ان کا سفر لمبے ہوتے تھے تو پہلا اس سے مہینہ بھی تھا جس میں وہ ذالکت کا مہینہ تھا کہ وہ کوئی ان کو لوٹے نہیں تاکہ وہ آرام سے سفر کر سکیں اور پھر حج کرنے کے بعد جب یہ واپس اپنے گھر میں جاتے تھے تو ان کا ایک مہینے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یہ لوگ واپس چلے جاتے تھے خیر و افیہ سے اور رجب کا جو مہینہ تھا وہ عمرے کے لیے ہوتا تھا کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے تو ان کو کوئی کافلہ نہیں لوٹتا یا ان کے ساتھ کوئی ایسی کام زیادتی نہیں ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تسلمو فیہنہ انفوسکم تو پس نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر کیا ظلم نہ کرو کہ دیکھو جب تم چینج کرتے ہو فار ایکزیمپل اگر تم نے محرم کا مہینہ ہے تم نے اس کو چینج کر کے دوسرے مہینے میں کر دیا تو اگر محرم کے مہینے میں پھر تم وہ غلط کام کرو گے یا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تو اپنی جانوں پر تو ظلم کرو گے کیونکہ اس کا تمہیں گناہ ملے گا اس کا پھر تمہیں سزا ملے گی تو وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ اور جنگ کرو مشرقین سے کافتن پورے کے پورے کٹھے ہو کر کما یو قاتلونکم کافتن جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں سب مل کر اب یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرمارے ہیں کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ کیونکہ یہ چار مہینے حرمت کے مہینے ہیں کیونکہ یہ حرمتوں کا خیال نہیں رکھتے یہ مہینوں کو بدل دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ یہ سوچو کہ اب یہ حرمت کا مہینہ ہے تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو تم آرام سے تم ڈر کے مارے نہیں کرو نہیں تم بھی اسی طرح سے پھر ان کے ساتھ کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہ آیت اٹھا لی گئی تھی آیت ہے ابھی بھی لیکن یہ حکم اٹھ کیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جنگیں ایسی ہیں جو انہی مہینوں میں ہوئی تھی کیونکہ دوسری طرح سے جو مشرقین مکہ تھے یا پہ دوسرے جو قبائل تھے ان کی طرح سے جب جنگیں ہوئی تھی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اب یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو دنی مہینے بدل دیتے تھے تو کیا پھر حج جو تھا وہ اس کے بارے میں کہ کبھی حج کا ایکچولی وہ مہینہ تھا کہ نہیں جس سمانے میں یہ حج کرتے تھے تو اس کے بارے میں میں آپ سے حدیث بتا دیتی ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ کسی سے سنا تھا انہوں نے کہا جی حج تو کسی بھی مہینے میں جا کے کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کا علم نہیں تھا اسی وجہ سے وہ بات کہہ رہے تھے لیکن ان کا کہنے کا طریقہ اتنا زوردار تھا کہ میں خود حیران ہوگی تو پھر مجھے سمجھ آئی کیوں کو کیونکہ کسی سے انہوں نے سنا ہوگا کہ اس سمانے میں اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ حج کے زمانہ مہینے بدل دیتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی شکل پر آ چکا ہے جب اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا اس وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اب سے حج اسی مہینے ہوا کرے گا کیونکہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل میں آ گیا ہے اچھا جی اب آیت نمبر تھرٹی فائی میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اب ہم نے تھرٹی فائی تھرٹی سیون سوئی اننا من نسیو زیادت ان فیل کفر کے بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے کفر میں یو دلو بہی تو وہ گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے اللہ زینا کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کرتے کیا تھے کہ وہ حلال کرتے تھے اسے ایک سال اور اس کو دوسرے سال میں وہ حرام کر دیتے تھے ایک سال اسی مہینوں کو حرام کرتے تھے دوسرے سال اسی کو حلال بھی کر دیتے تھے اور وجہ کیاتی کرنے کی تاکہ وہ درست کر لے گنتی اور وہ حلال کرتے تھے اب ان کا یہ کرنا تھا اور ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں زُوِيَّنَا لَهُمْ سُوءُ عَمَالَهُمْ کہ مزین کر دئیے گئے ان کے لیے ان کے برے عمال وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے تو یہاں پہ بسیکلی اللہ سبحانہ وتعالی مشکین مکہ کی یہی ایک آدھ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قصہ سے حلال مہینوں کو حرام اور حرام مہینوں کو حلال کر دیتے تھے اور ان کو بالکل یہ نہیں خیال ہوتا تھا کہ اس مہینے میں جن کو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اگر وہ وہ چیز کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں حرام کیا تو ان کو تو اس کی سزا ملے گی تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کا جو فتوہ کہہ رہی ہوں حلال اور حرام کرنے کا کسی بھی چیز کو سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے کوئی انسان اختیار نہیں رکھتا اس کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق اتا کرے کہ یہ اس مسئلے کو سمجھے اور میں بار بار اس دفعہ جو بات کہہ رہی ہوں کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو سمجھ آتے ہیں لیکن چھوٹی چیزوں پہ کئی دفعہ ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کن کن چیزوں کو حلال کہا اور کن کن چیزوں کو حرام کہا ہے اور اتنی وہ ہم نے way of life بنا لیا ہوتا ہے اور اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی فہماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے مزین کر دی ان کے برے عمال تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میرے اور آپ کے لئے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ چیزیں ہمارے لئے اچھی سابت مطلب ہمیں اچھی لگے ہمیں ان میں اٹریکشن لگے اور لگتی ہے آپ دیکھیں اپنے اردگید دیکھیں اس آیاء کو خدا کے لئے پھر سے پڑھئے گا اور دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اہل کتاب کے لئے کہا ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی ہے بھئی انا بلکل واضح طور پر ایک ایک لفظ اس کا ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹھہر رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہے ہیں ہمارے شادیوں میں کیا ہو رہے ہیں ہمارے مرنے جینے پر کیا ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سرخ روح ہو جائے آمین سم آمین کچھ مشکل نہیں ہے میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورت بکرہ میں اے لوگو جو اسلام لائے ہو وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وجہ کیا ہے جب تم ادھر ادھر رہتے ہو نو کبھی ادھر کبھی ادھر تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلو تمہیں اچھا لگتا ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کا تمہیں گلٹ بھی ہوتا ہے کہ تم کیوں نہیں وہ کام کر رہے ہو لیکن کیونکہ تم کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہو تو تم پوری طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو جب تم ہنڈرڈ پرسنڈ ڈیسائیڈ کر لوگے تو واللہ ہی اتنا آسان ہو جاتا ہے زندگی ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے صرف آپ بلیف کریں کہ وہی نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں بس تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک لائن پہ لانا ہوتا ہے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے اپنے آپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو اقل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ وہی چیزیں آپ کو اتنی خوشی دیں گے اور وہ جو گلٹ ہوتا ہے نا جب وہ ختم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پرودگار ہماری زندگیاں ویسی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے جیسے تجھے پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ میں اور آپ اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم اپنی پوری زندگی کہ ہم اپنا مال اور اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بیچ دیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں بیچ دیں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا پاک پرودگار میں نے تو جنت کے بیچ دیا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہمیں جنتوں میں نہیں بھیجیں گے بھیجیں گے انشاءاللہ ہمیں نور کے مемبروں پر بھی بٹھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا تو دیکھیں ہمارے لئے ہے نا دنیا تو انعام ہے ہمارے لئے ایسا نہیں ہے کہ جو یہ تو راہبوں کی جو بات ہے جو دنیا چھوڑ دیتے تھے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے دنیا کے ساتھ جینا ہے لیکن ایسے تو جیئیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی کہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے کچھ بھی نہیں کرے زبان بھی نہیں آپ کی کھل رہی ہے لیکن آپ کا چلنا پھرنا بیٹھنا بات کرنے سے پتہ چل جائے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے بس اتنی سی بات ہے واللہ ہی کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت آسان راستہ ہے مشکل اس کے لیے ہے صرف وہ جو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کیونکہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے وہ پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کو بڑی بڑی چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ فن چھوڑ دوگی میں ابھی لاسٹ ڈینر پہ تھی کسی کے ساتھ تو میں ان کو یہی بات بتا رہی تھی میں نے کہا دیکھو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس لیے میں اتنی openly بتا سکتی ہوں کہ وہی چیزیں جس میں آپ کو لذت لگتا ہے وہی چیزیں جس میں آپ کا دل اٹکتا ہے وہی چیزیں جس میں آپ کو بہت خوشی ملتی ہے اور وہ چیزیں جو اللہ کے احکامات کے against ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہوا خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت ہی اٹھا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو آگ پہ بٹھا دیا اگر آپ ایسی جگہ پہ بٹھیں گے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی ان چیزوں کو چھوڑنے کی میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑی کوشش کرتے ہوں یہ چھوڑتا نہیں کیونکہ اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا واللہ ہی آپ ڈیسائیڈ کر کے دیکھئے یہ اللہ کا کرم آ جاتا ہے کہ آپ کا کئی دفعہ بہت سے لوگ میں ریگولر آپ کو ایکزیمپل دیتے ہیں جو لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیسے گانے سنتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے میوزک سنتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ اللہ کے راہ میں چلنا شروع ہوتے ہیں آپ کی آواز کانوں میں آتی ہے تو آپ کو عجیب گھبراہٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ نہیں سن سکتے پھر مجھے یاد ہے مجھے کسی نے یہ کہا تھا بہت پیاری بات انہوں نے کہا کہ تلاوت قرآن پاکی اتنی ڈیفرنٹ کاری ہیں تو دل چاہتا ہے ساری ساری دن سنتے رہے تو جس سمانے میں ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے کیونکہ اپنے دل تو سارے گانوں میں اٹکے ہوتے ہیں وہ میوزک کے جو ساؤنڈ ہوتی ہے اور وہ بیٹ ہوتی ہے اور وہ پھر جب ہائے پیچ پہ مہندیوں پہ لگے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو اتنا مزا آ رہا ہے یہ کیسے کہتے ہیں ایک دفعہ جب آپ اللہ کی راہ میں آتے ہیں آپ بلیف کریں یہ بلکل یہی حال ہوتا ہے کہ آپ کا دل ایسی ایسی چیزوں میں لگتا ہے کیونکہ اصل چیز تو سکون ہے نا تو آپ کا جب دل ایسی چیزوں میں لگے گا آپ کا سکون ایسی چیزوں میں ہوگا تو آپ کو دوسری چیزیں تو ایسے لگے گا کارٹ کھانے کو دوڑتی ہیں پھر آنسو نکلتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں یا پاک پرودگار معاف کرنا ان دنوں کو جو ہم نے پہلے گزارے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی توفیق بھی اتا کر دیتے ہیں معافی مانگنے کی توبہ کی توفیق اتا کر دیتے ہیں جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کا تو کمالی ہو جاتا ہے نا وہ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم زمین سے آسمان تک کے گناہ بھی تم نے کیا ہے نا جس کو توبہ کی توفیق مل گی اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں نا امیدی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ اب ہماری کلاس پانچ مناٹ اوپا چلی گئی ہے نیکس کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ تبوک کے بارے میں پڑھیں گے یہ نو ہجری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا اور اتنی سبق کموس ہے یہ غزوہ کہ صحابہ کی کس طرح سے توبہ قبول ہوئی تھی کس طرح سے صحابہ نکلے تھے اور اس وقت کیا سیچوئیشن تھی اور ہم کہتے ہیں نا کہ دین کا کام کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیق پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہدایت دے کے بھیجا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دین حق بھیجا تھا تاکہ وہ غالب کر دے تمام عدیان پر تو صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں گے اس میں آکے کہ کیسے انہوں نے دین کو غالب کیا تھا اور یہی حکم میرے اور آپ کے لئے ہے آج سے ہم بھی یہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لئے اپنی وسط کے مطابق ہم کیا کام کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ نے مجھے میری وسط کے مطابق پوچھنا ہے آپ کو آپ کی وسط کے مطابق پوچھنا ہے تو ہم نے اللہ کا دین کو ہم نے اسلام کو کیسے اس دنیا میں غالب کرنا ہے یہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اب اجازت دیجئے سبحانہ ربی کا رب العزت سلام علاہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی آج میں اپنے بہت سے سٹوڈنٹ کو دیکھ رہی ہوں کلاس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو میرے لئے بھی دعا کیا کریں کہ ہمیں عمل میں ڈھال دیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں منڈے کی کلاس میں کہ ہم جو بھی آیت پڑھے ہم سب سے زیادہ یہ دیکھیں کہ میری زندگی سایہ سے کیسے بدل سکتی ہے والیکم السلام اللہ حافظ تینکیو بری مچ جی ہاں جی میں بالکل دعاوں میں یاد رکھی گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا آپ لوگ انشاءاللہ جزاکاللہ سٹوڈنٹ ہے ہاں بریرہ کی ہے آپ سٹوڈنٹ انڈیا کی بھی ماشاءاللہ ہمارے ٹیچرز اتنے اچھے ہیں اتنے قابل بچی ہیں پاکستان میں بھی ماشاءاللہ اتنے ہیں ٹیچرز اب انشاءاللہ نیا کورس آئے گا تو پھر آپ لوگوں سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں بہت سے لوگ ابھی تک بھی کال کرتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب تھوڑا سا سبر کیجئے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے وٹو وٹ ٹرانسلیشن ان تفسیر کا کورس آئے گا تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں گی اسی میڈیم پہ آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ حافظ اوکے جی خدا حافظ اس طرح سے اب میں بند کہنے کے بعد اپنی کلاس پھر میں آپ لوگوں کے پیغام دیکھتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ